ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے سوجی کا ناشتہ تو یہاں پر ہم نے ایک کب سوجی لی ہے اور ہم اس کو چھان لیں گے اس میں کوئی بھی گندگی ہوگی وہ ساف ہو جائے گی اور یہاں پر ہم ایک کب دہی لیں گے تو جتنی ہم نے سوجی لی ہے اتنی ہم نے دہی لیا ہے ہم نے ایک کب پانی لیا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایک سائٹ میں رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم سوجی اور آلو کا ناشتہ بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے لیے ہیں دو آلو جن کو ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ایک ہری میرش لی ہے اور ایک ٹکڑا ہم نے ادرک کا لیا جس کو ہم نے باریک کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہاں پر پانی کو ہم نے دو سے تین چمچ پانی ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک باؤل میں نکال لیا ہے سوجی بھی اب ہماری پانی کو سوک چکی ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہم سوڑے کو ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پھر سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ اس کو سٹیم دینے کے لئے کوئی بھی کنٹینر لے لیجئے یہاں پر ہم نے ایک باؤل کو سٹ کیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے گریس کر لیا ہے آپ اسٹیل کی تھالی یا کوئی بھی برطن آپ لے سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے گریس کر لیا ہے اور اپنا بیٹر ہم اس میں ڈال دیں گے آپ کو اس میں آدھا ہی فل کرنا ہے بیٹر کو کیونکہ جب یہ پھولے گا تو ناشتہ ہمارا اوپر تک آ جائے گا اس لئے آپ اس کو آدھا ہی فل کریں اور اس کو اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر لیں اور یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی رکھی ہے گیس پہ اس میں پانی اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے تو اس میں ڈیڑ گلاس ہم نے پانی ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اس پہ ہم اپنا برطن رکھ دیں گے اور اس کو ڈھک کر پکائیں گے کم سے کم دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد ہم یہاں پر اس کو کھولیں گے اور اس کو اچھا سا لکھ دینے کے لئے یہاں پر ہم ایک لال مرچ کو ہم نے آپ چیلی فلیکس بھی لگا سکتے ہیں ایک لال مرچ کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہارے دنیا سے اس کو سجا لیں گے اس سے یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہمارا شاندار سا ناشتہ بن کا تیار ہو جاتا ہے بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اس کو اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو سجا لیا ہے پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ اور پکائیں گے کل ہم نے یہاں پر بیس منٹ تک پکایا ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا ناشتہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہم چھوڑی کو ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑی ہماری کلین سی نکلی ہے تو یہاں پر ہمارا ناشتہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو چلیے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو بلکل تھنڈا کر لیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی چھوڑی سے سائیڈ کو گھوماتے ہوئے ہم اس ناشتے کو اس طریقے سے ہم نکال لیں گے اور اس کی اچھے سے کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے آٹھ پیس کی کٹنگ کی ہے آپ چاہیں تو چار پیس کی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں آٹھ پیس کی کٹنگ کرنے میں ہم کو تھوڑی سی یہ پریشانی ہوئی ہے کہ چھوٹے سے پیس ہو گئے تھے جس کو ہمیں تلنے میں تھوڑی سی دقت آئی آپ ذرا بڑے پیس رکھے گیا تو اس میں کوئی بھی دقت نہیں آئے گی اور بہت ہی ٹیسٹی ون کا ناشتہ آپ کا تیار ہو جائے گا یہ ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کو ہم اچھا سا کرنچی کھانے کے لیے تو ہم اس کو تھوڑا سا تل لیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کتنا زبردست سا ناشتہ بن کر تیار ہوا ہے آپ پھولا پھولا سا اور بہت ہی اچھا سا ناشتہ بن کر تیار ہوا ہے آپ کٹنگ کرنا چاہیں تو چھے پیس کی یا پانچ پیس کی جس طریقے سے آپ کٹنگ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں تو یہاں پر گیس پر رکھیں گے ہم ایک پین اور اس میں ہم ڈالیں گے تیل تو تیل ہمارا چھے سے جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنے ناشتے کو شلو فرائی کر لیں اسی طریقے سے ہم نے چھوٹے پیس کر لیے تھے تو ہمارے کو زیادہ ٹائم لگ گیا ہے اس کو شلو فرائی کرنے میں اگر آپ تھوڑے بڑے پیس رکھیں گے تو آپ کے فٹا فٹ سے یہ تل کر تیار ہو جائیں گے جائیں تو ان کو چار پیسوں میں رکھ کر بھی آپ آسانی سے ان کو تل سکتے ہیں بہت ہی پھولے پھولے تو اس طریقے سے تھوڑی سی دقت آ سکتی ہے آپ کو آپ چار پیس بنا کر تیار کریں گے تو یہ بہت ہی جلدی سے تل کر تیار ہو جائیں گے اور یہ ناشتہ کھانے میں بہت ہی زبردست لگتا ہے اور بچوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے اسی طریقے سے چاروں طرف سے جب آپ کا ناشتہ اچھے سے تل جائے گا تو ان کو آپ نکال لیجئے اور بچوں کو یہ ٹیفن باکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں اور آپ صبح کے ناشتے کے لیے بھی اس ناشتے کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ بننے میں تو بہت ہی جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں جتنا ٹیسٹی لگتا ہے اتنا بنانے میں کوئی بھی آپ کو دقت نہیں آئے گی اور اس کو آپ بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں